جی تو میں بنا رہی ہوں ناشتہ ناشتہ میں ساگ کو آئی تڑکہ لگاؤں گی تو پیاز کو وائٹ وائٹ ہی رکھا ہے ساگ میں میں زیادہ براؤن نہیں کرتی تو اب اس میں میں نے ہری میچو اور ادھر کا پیسٹ ڈال دیا اور اب یہ گرین لیسن کاٹ کے ڈال دوں گی فریش بلکل تو اسے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ساگ جو ہے اس کو میں نے پہلے فریج سے نکال کے رکھ دیا تھا یہ ہو گیا ملٹ ساگ میں نے ڈال دیا بس میں نے پہن میں ہی تڑکہ لگایا تھا یہ دیکھیں اس کا پانی بغیرہ بلکل خوشک ہو جائے گا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی دیسیگی اس سے مزے کا ٹیسٹ آ جائے گا ساگ ویسے بھی دیسیگی کے بغیر تو اچھا بھی نہیں لگتا مکھن تھا نہیں تو پھر میں نے دیسیگی ڈال دیا اور اب میں بناوں گی ساتھ میں پراتھے اور بلکل یہ الگ ہو گیا ہے اب اس کو اتا لوں گے اور اس میں ڈالوں گی سبر دنیا سبر دنیا سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ساگ میں پیاس وگرہ نہیں ڈال دی لیکن میں تو ڈال دی ہوں پھر ہی مزے کا لگتا ہے یہ اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے سبر دنیا اور یہ اب ہے جی دہیں ساتھ میں ناشتے کے پراتھے میں نے بنائے تھے دیسیگی والے اور اب یہ ساتھ میں دہیں اب ہم کرتے ہیں ناشتہ اور ناشتے کے بعد میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کھول ڈے روٹین شیئر کروں گی پراتھے ساگ اٹھتے ہیں جی تو پھر ناشتے کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں میرا پیارا سا محمد اور ناشتے کے بعد پھر میں نے کمرے کی صفائی وغیرہ کروائی تو یہ دیکھیں میرے بیٹ پہ ابھی لیمینیشن ہوئی تھی تو یہ محمد نے ساری خراب کیا آگے تو اب میں اس کو جی اتروایا ہے کیونکہ ہلپر آئی ہوئی ہے صفائی وغیرہ کرنے کے لئے تو پھر میں نے کہا محمد کے بابا سے کہ آپ یہ سارے اتاریں بڑا گندہ لگ رہا ہے مجھے تو تو بس وہ ہلپرز فائی وغیرہ کر رہی تھی بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کروائیں اور کمرے کی ساری سیٹنگ سوٹنگ ٹھیک یہ ڈسٹنگ ہو گیرہ کافی محمد باہی سے مٹی والے پاؤں لے لے کے بار بار آتا ہے تو بس پھر بڑا ہی محمد کمرے کو گندہ کر دیتا ہے صفائی وغیرہ تو ہو گئی ہے اور اب ہم لوگ کر رہے ہیں تیاری آج ہم کھانے پہ جا رہے ہیں محمد کے بابا کی کزن ہے ان کی طرف تو محمد کو میں نے تیار کر دی ہے اور خود بھی میں ریڈی ہو گئی ہوں بس اپنا گون وغیرہ نکال ہے بس اب ہم لوگ نکل نہیں رکھ گئے ہیں اور وہاں جا کے بھی پھر بھر ویڈیو شوٹ کروں گی اگر ہو سکی تو یہ میں ریڈی ہو گئی ہوں تو بس اب ہم لکھ رہے ہیں محمد اور محمد کے بابا بلکل تیار ہیں بس میں نے آتے آتے میرا ماسک نہیں میر رہا تھا تو میرے تھوڑی دن ہی لگ گئی آنے میں تو یہ ہم لکھ جا رہے ہیں یہاں پہ راستے میں بھی اور ایسے بھی زیادہ عام کے بہتے ہیں عام کے باغات آتے ہیں راستے میں سارے بس ہم لکھ پہنچ گئے ہیں تو بس اب سارے اپنے گون وگرہ اتا رہے ہیں مہمان اور بھی آئے ہیں تو یہ میرا جوس پڑا ہوا ہے بس بھی جوس وگرہ پیا کھانا وگرہ تو بلکل ریڈی تھا ہم مریانے سے پہلے آتے ہی انہوں نے کھانا لگایا اور اب ہم کھاتے ہیں کھانا کھانا بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا سالم بہت ہی مزے کا تھا چاول بھی بس کھانا کھایا پھر ساتھ میں گپ شپ کی مرائتہ بھی بہت مزے کا تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں باتیں مشاتے ہوئیں کافی کافی مزے آیا یہ کہیں سے بطک کے انڈے آئے ہوئے تھے ان کے گھر تو میں نے بس ایسے ہی اپنی ویڈیو میں دکھائے میں نے کہا آپ لوگ کو بھی دکھاتی ہوں لیکن یہ مجھے لگ تو نہیں رہے تھا کہتے تھے کہ بطک کے انڈے میں نے کافی دیر پر دیکھے تو وہ تو کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ تو بلکل چھوٹے چھوٹے سے تھے بس ہم ہی در بیٹھے باتیں بہتے کر رہے تھے کہ اچانکی محمد نے ان کا سابن وگرہ اٹھا گئی یا پھینک دیا اور پھر اتنا شور کر رہا تھا کہ آپ لوگ دیکھ نہیں رہی یہ دیکھیں میں نے کام خراب کر دیا چیک چیک کے پھر بتا رہا تھا کھانا وگرہ کھایا پھر گپ شپ کی اور پھر اب بن رہی ہے چائے تو مجھے آپ ہی نے کہا کہ آپ کب وگرہ اتار کے دو گیس کا کافی اشیو ہے تو پھر میں نے تو ان کو کہا میں نے کہا آپ لوگوں کو گیس آئی نہیں ہے ابھی سارے مہمانوں کو کہا کہ گیس نہیں آئی تو آپ چائے گر جا کے پھینے لیکن آپ ہی نے کہا کہ نہیں چائے آپ لوگوں کے لئے بن رہی ہے بس پھر ہم لوگوں نے سب نے چائے پی کی تو یہ دیکھیں کچن کی حالت بس پھر چھوٹا کچن ہو تو برتن ہی برتن ہو جاتے ہیں دو چار مہمان آ جائیں تو ساتھ میں چلے پی تھی بڑی مزے کی گرم گرم یہ ہم اب سارے جلے بھی کھا رہے ہیں بڑی مزے تھی سب نے بھی جلے پی تھائی ساری بیٹھی کھا رہی ہیں محمد بنا تعلق کر رہا تھا یہ واقسی بھی میرا ارادہ تھا محمد کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کا میں نے کہا محمد کا جاتے وقت چک بھی کربا لیتے ہیں تو پھر محمد کو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے محمد یہاں پہ بھی ٹک کے نہیں بیٹھا تھا کبھی باگ کے ادھر کو کبھی ادھر کو میں تو فرس ٹائم ہی اس ڈاکٹر کے پاس محمد کے چکب کروانے کے لئے آئی تھی لیکن مجھے بھی اچھا لگا کافی تفصیل سے اور کافی اچھے طریقے سے ڈاکٹر نے چاکت کیا محمد کا محمد بس اداس بھی ہوا ہے اپنے نانا ابو اور ماموں سے اس لئے تھوڑا تنگ کرتا ہے کچھ کھا بھی بھی نہیں رہا اس دن سے بس ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں اور مغرب کا ٹائم ہو گیا بس پھر آکے محمد کو چین کروایا تو کھانے پہ گئے ہوئے تو تو محمد کی پھپہ بزار گئی تھی پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ محمد کا لئے سوٹ آکے پسند کر لو پھر یہ میں نے پسند کیا یہ محمد کی پھپہ نے اس کو لے کے دیا تھا اور یہ میں نے پھر ان کو کہا گیا اس کی نا پجامے وغیرہ لے لینا وہ پھر لے کے آئیں تھی انہوں نے کہا کہ اپنی پسند کر تم لے لو جس طرح کا لینا ہے تو یہ میں نے کہا اس کو شیٹس وغیرہ کے ساتھ پر نہ دیا کروں گی بس محمد کے وائپس بھی ختم ہوئے تھے وائپس بھی لیے یہ پھر سارا کچھ کیلئے میں نے ان کو ہی کہا دیا بس میں سوٹ پسند کر کے آگئی تھی واپس تو بس اب میں میک اپ وغیرہ اتارتی ہوں اور کافی لے کا ٹائم ہو کافی ٹائم ہو گیا تو یہ محمد اشاراتیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہی میں اپنی ویڈیو کا انٹ کرتی ہوں چلتی ہوں دعاوں میں یاد کر گئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ میری ویڈیو اچھی لگئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی